ویب کوڈنگ بیڈ بلال میں میں آپ کا دوست آپ کا ٹیچر بلال ہم نے ایش ٹی ایمل کمپلیٹ کر لیے اس کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دوں کہ ایش ٹی ایمل کے بعد کون سا سٹوڈنٹس کیا چیز سیکھے ایش ٹی ایمل کے فائف کے بعد آپ کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا چھوٹا سا انٹرڈکشن دے دیتا ہوں جب ایش ٹی ایمل شروع کی تھی تو تب بھی میں نے بتا دیا تھا لیکن وہ آورال ویو دیا تھا ہر کورس کے بعد میں نے بتانا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کون سا پرجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے یا کون سا کورس کمپلیٹ کرنا ہے یا کون سی لینگویج سیکھنی ہے اگر آپ فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپر بننا چاہتے ہیں تو کیا سیکھیں بیک اینڈ بننا چاہتے ہیں تو کیا سیکھیں اور اس کے بعد ایش ٹی ایمل سے ریلیٹڈ جو کورس ہوں گے وہ میں آپ کو بتا ہوں گا تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس سی ایس ایس ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ سکیڈنگ سٹائل شیٹ اس کا انٹرڈکشن آپ نے میرے جو پہلا لیکچر تھا ویب ڈیزائنگ ڈیولپمنٹ یا ایش ٹی ایمل کا جو پہلے لیکچر تھا اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سی ایس ایس سے مراد ہوتی ہے کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ سی ایس ایس ہمارا بہت سا کام حل کر دیتی ہے جو سٹوڈنٹس فرنٹ اینڈ ڈیولپر بننا چاہ رہے ہیں وہ سی ایس ایس یا جو سٹوڈنٹ بیک اینڈ ڈیولپر بھی بننا چاہ رہے ہیں وہ بھی سی ایس ایس مست سیکھیں دونوں سٹوڈنٹس جو فرنٹ اینڈ اور جو بیک اینڈ اس کے بعد یہ آسان لینگویج ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے ویب کے جتنے بھی لینگویجز ہوتی ہیں ساری آسان ہوتی ہیں اگر آپ تھوڑے سے سمجھدار سٹوڈنٹس ہیں اور کوئی لینگویج نہیں سیکھی ہوئی اس سے پہلے اگر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ آپ سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ورلڈ پریس جو ورلڈ پریس ہے ایش ٹی ایمل کے بعد میں بتا رہا ہوں یہ ایش ٹی ایمل کے بعد سکنا ہے ورلڈ پریس ایش ٹی ایمل کے بعد جو ورلڈ پریس ہے یہ اس وجہ سے سکنا ہے کیونکہ جب میں کورس بناوں گا تو کورس میں اس طرح ڈیزائن کروں گا کہ جس بندے نے صرف ایش ٹی ایمل کی ہو یا ایون ایش ٹی ایمل بھی نہ کی ہو تو وہ ورلڈ پریس کر سکتے ہیں یہ بے شک یہ فریم ورک ہے ایش ٹی ایمل سی ایس ایس یا پی س پی کا لیکن ورلڈ پریس کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پک اینڈ ڈراب کرنا ہوتا ہے آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے آپ کو آپ نے تھیم انسٹال کرنا ہوتا ہے بنے بنا یہ ہر چیز ہوتی ہے صرف آپ نے لنک دینے ہوتے ہیں اور کنٹینڈ ڈالنا ہوتا ہے ایمیجز ڈالنے ہوتے ہیں صرف سائٹ کی اندر آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہوتا ہے میں نے ورڈ پریس کا کورڈ ڈیزائن کیا ہے کہ آپ پہلے ہی لیکچر میں اپنی سائٹ آن لائن کر لیں گے آپ کی آن لائن ایک سائٹ بن جائے گی اور اسی سائٹ پہ آپ کام کریں گے اور جو لوگ پی ایچ پی کے بعد آئیں گے جو ہمارا زیم سرور پہ ہم ان فیوچر کام کریں گے تو وہ اپنے لوکل سرور پہ بھی ورڈ پریس سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کا ایک ہی طریقہ کار ہوگا بے شک آپ آن لائن کریں بے شک لوکل سرور پہ کریں یہ جو ورڈ پریس کا کورس ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ آج کل ورڈ پریس ہے آپ ایش ٹی ایم ایل کے بعد جو فرنٹ اینڈ ڈیولپر بننا چاہتے ہیں وہ صرف ورڈ پریس ہی اگر سیکھ لیں وہ سائٹ اپنی بنا سکتے ہیں اپورک یا اس طرح کی جو آن لائن سائٹ ہیں اس پہ کام کر سکتے ہیں اور اپنی سائٹ ایون بیچ بھی سکتے ہیں ورڈ پریس جو ہے تیس پرسنٹ ہولڈ کرتا ہے مارکیٹ کا شیر لیکن آپ سمجھتے ہیں اگر ورڈ پریس اتنا ایزی ہے تو css اور HTML کیوں ہے css اور HTML اس وجہ سے ہیں کہ Veri police میں بنے برائی theme آ جاتے ہیں جن نے صرف ہالی HTML کی ہوگی ان سے وہ صرف theme لیں گے اور اس میں content یا جو بھی videos یا audio یا جو بھی content وغیرہ ڈالنا ہوگا وہ ڈال کے اپنے client کو deliver کر دیں گے اس میں وہ کوئی چیز add joh theme کے اندر ہے edit وغیرہ نہیں کر سکتے لیکن جن سٹورٹس نے پی ایچ پی سیکھی ہوگی وہ تھیم ورلڈ پریس کی آگے دو فیلڈز ہو جاتی ہیں سائٹس بنانے کے علاوہ یہ تو مین ہے یہ تو ہر کوئی سکھائے گا آپ کو کہ ورلڈ پریس کی سائٹ اس طرح آپ اڈیٹ کر لیں آپ پوسٹ کر لیں آپ پیج کر لیں پلگ ان لگا لیں آپ ایڈمن وغیرہ بنا لیں ایڈمن کس کو آپ نے ایڈمن بنانا ہے دوسرے نمبر پر کس کو بنانا ہے تیسرے نمبر پر کس کو بنانا ہے لیکن جو مین کام جو ہوتا ہے وہ اپرا پر جو ہے آگے کہتے ہیں کہ ہمیں تھیم جو ہے ہمارا تھیم اس طرح سا ہو ریکوائرمنٹ بنائی ہوگی جو تھیم ڈویلپنٹ اور پلگ انڈ ڈویلپنٹ وہ پی ایچ پی کی مدد سے ہی ہوگی جو لوگ بیک انڈ ڈویلپر بننا چاہتے ہیں ان کو میں مشورد ہوں گا آپ سی ایس ایس ضرور سیکھیں جاوہ سکرپٹ اور اس کے بعد جب پی ایچ پی سیکھیں ورڈ پریس پہ بھی بہت زیادہ کام ہے جو بیک انڈ ڈویلپر ہوں گے ان کے لیے بھی بہت زیادہ کام ہوگا اس کے بعد سرچ انجن اپٹیمائزیشن ایس ای او یہ بہت ہی ضبر سبجیکٹ ہے یہ جب میں نے ایس ای او کیا تھا تو میرا دل چاہ رہا تھا میں صرف ایس ای او ہی پڑھتا رہوں سرچ انجن اپٹیمائزیشن ہی پڑھتا رہوں سرچ انجن اپٹیمائزیشن مجھے بہت ہی مزدار سبجیکٹ لگا تھا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ویب سائٹس کے رلیٹڈ ہے کہ آپ نے گوگل میں اپنے کلائنٹ کی سائٹ کس طرح رنگ کروانی ہے کیونکہ ایس ای او کی مدد سے سائٹس کا ہم سٹکچر ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد سائٹ کی ہرارکی اور ٹاپ لیونڈ ڈویونڈ لو لیول ڈیمینز اور جو بھی ٹیکنکل ایشیوز ہوتے ہیں وہ ایس ای او کی مدد سے ہی سالف کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا سبجیکٹ ہے جو سٹودنٹس ای ایش ٹی ای ایم ل کے بعد ایس ای او کرنا چاہتے ہیں میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور ایس ای او کریں سرچ انجن اپٹیمائزیشن کریں یہ سبجیکٹ میں نہیں پڑھاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ with the passage of time یہ اپنے آپ کو اپ ڈیشن مانگتا ہے کہ آپ ایک سال پہلے جو گوگل یا سرچ انجن کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ ایک سال بعد چینج ہو جاتی ہیں جیسے گوگل 200 پلس فیکٹر ڈیٹرمائن کرتا ہے جب وہ سائٹ کو اپ گریڈ کرتا ہے یا سائٹ کو رنگ کرتا ہے تو ایک سال کے بعد وہ اس کے ہو سکتا ہے فیکٹر چینج ہو جائے جیسے میں نے آپ کو میٹا ٹیگز میں بتایا تھا کہ جو کی ورڈ میٹا ٹیگ ہے وہ گوگل کہتا ہے کہ میں اب یہ کنسیڈر نہیں کروں گا تو لہٰذا ایسی او کے لئے آپ کو مستقل اپ ڈیٹ رہنا پڑے گا ٹرولی شیئر کروں اس کا اتنا کوئی کام بھی نہیں ہوتا جتنا فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کا کام ہے یا آپ سمجھ لیں 90% سائٹس ہیں وہ ایسی او ہائر نہیں کرتے جو ٹراب کی سائٹس ہوتی ہیں جو ٹراب برینڈس ہوتے ہیں اور جو مارکٹنگ وغیرہ کی یا موبائل وغیرہ کی ہوتی ہیں وہ ایسی او ہائرز کرتے ہیں اور اس میں بہت کم جو ہے کمائی کا چانس ہوتا ہے تو سٹوڈنس میں یہ ویسی آپ کو بتا رہوں کہ یہ بھی ایک فیلڈ ہے آپ ایش ٹی ایمل کے بعد یہ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ بہت مزدار فیلڈ ہے اور لیکن اس کی یہ ہے کہ اس میں اتنا کام نہیں ہے چوتھے نمبر پہ گرافک ڈیزائننگ آ جاتا ہے انتہائی مزدار سبجیکٹ ہے گرافک ڈیزائننگ میں آپ ہم اڈو فوٹو شاپ اور اڈو ایلیسٹیٹر سے پہ کام کرتے ہیں اور گرافک ڈیزائننگ ایک الیدہ ہی سبجیکٹ ہے جو ایش ٹی ایمل کے بعد کرے گا اس کو ذرا ویب سائٹ کا ویب سٹکچر پتا ہوگا تو وہ اس لحاظ سے بہتر ڈیزائننگ کر سکتا ہے اس کے بعد جو گرافک ڈیزائننگ ہے ان کو میں ریکمنٹ کرتا ہوں جو گرافک ڈیزائننگ اگر تو انہوں نے لوگوں میں یا اور بھی بہت چیز ہیں کارڈز وغیرہ پرینٹ کرنے ہوتے ہیں اس کا گرافک ڈیزائننگ بننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ویب کا گرافک ڈیزائننگ بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس ضرور سیکھیں یہ آپ کو بہت ہیلپ فل کرے گا نالج کبھی بھی ضائع نہیں جاتا جو آپ نے سیکھا ہوگا وہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا تو سٹوڈنس یہ میرا ایک مقصد تھا کہ آپ کو میں نہ کہ صرف پڑھاؤں بلکہ آپ کی گائرڈ لائن بھی دوں کہ اس کے بعد جو سٹوڈنس جو ان کا سبجیکٹ ہے جو ان کا انٹرسٹ ہے جو جہاں چانا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم وہ وہاں جائیں تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ کامیاب ہو ہوپ سٹوڈنس کہ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا لیکچر پسند آیا ہوگا کرنلی میری سٹوڈ ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں